دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 51 لاکھ سے تجاوز کر گئی جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3 لاکھ 24 ہزار سے بڑھ گئی ہے انسانیت کے لئے انتہائی محلک ثابت ہونے والی کرونا وابا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں دنیا بھر میں 4934 افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک لاکھ ساتھ ہزار نئی کیسز بھی سامنے آئے وائرس سے اب تک 20 لاکھ 82 ہزار سے زائد مریض سے ہتھیاپ ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں امواد کی تعداد سب سے زیادہ ہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں 1418 مواد کے بعد مجموعی تعداد 96354 ہو گئی ہے جبکہ 16 لاکھ 20 ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو چکے ہیں 28 ہزار سے زائد نئی کیسز بھی سامنے آئے کوویٹ نائنٹین سے متاثر 3 لاکھ 82 ہزار سے زائد مریض سے ہتھیاپ ہو چکے ہیں تاہم اب بھی 18 ہزار کی قریب مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیو یوک سٹی سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 28885 ہلاکتیں ہوئی اور 3 لاکھ 66 ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں برطانیہ میں 338 نئی امواد کے بعد برطانیہ میں مجموعی امواد 3642 ہو گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی 2 لاکھ 50 ہزار سے بڑھ گئی ہے اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 156 ہمواد ہوئی اب تک یہ وائرس اٹلی میں 32486 انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور 2 لاکھ 28 ہزار سے زائد لوگ وائرس سے متاثر ہوئے جن میں 1 لاکھ 34 ہزار مریض سے ہتھیاپ ہو چکے ہیں اور 700 کے قریب مریضوں کی حالت تشویشناک ہے فرانس میں 28215 افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ 80 ہزار سے زائد ہو چکی ہے مین میں ہلاکت 27940 ہو چکی ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران برزیل میں 1188 ہمواد کے بعد تعداد 20 ہزار 82 ہو گئی مجموعی کیسز کی تعداد 2 لاکھ 80 ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بھی 3 لاکھ 10 ہزار سے بڑھ چکی ہے موسیقی